نمشکار میں دیپک شرمہ اور میری یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو یہ جو تدھان سی وقت صحاب ہیں یقین مانئے آج کے دور میں بہت مشکل وکٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ان پر مہنگائی کا زبردست دباؤ ہے ان پر بڑھتی ہوئی بیروزگاری کا بڑا زبردست دباؤ ہے بڑھتے ہوئے چین کے پریشر کا بھی دباؤ ہو رہے ہیں اور حال فلحال میں یہ جو اڈانی کانڈ پر آگ لگی ہے اس کی لپٹے بھی ان تک پہنچ رہی ہیں تو اڈانی کانڈ کا بھی ایسا دباؤ ہے کہ کہیں نہ کہیں موڈی جی کی جو ست نسٹھا ہے اسی پر سوال اٹھنے لگے ہیں سوال لیکن یہ ہے کہ ان سارے دباؤں کے باوجود یہ شخص دوہزار چوبیس کے چناو کو لے کر اتنا بے فکر کیوں ہیں یہ بے فکری کیوں ہے کیا واقعی موڈی کو گدی سے اتارنا ناممکن ہے کیا موڈی کو ہرا پانا آج کے دور میں آج کے سمیقرن میں مشکل ہے اور کیا موڈی کو ہرایا جا سکتا ہے سوال یہ بھی ہے کیا کوئی ہے ایک شخص جو پٹکنی دے سکتا ہے دیش کے دنگل میں دوہزار چوبیس میں کیا موڈی کو ہرایا جا سکتا ہے سوال یہ ہے میری کوشش ہوگی اسی سوال پر اور یہ سوال سب کے ذہن میں جو موڈی کے ساتھ ہیں جو موڈی کے مقالف کیا موڈی کو ہرایا جا سکتا ہے یا موڈی پھر سے جیتنے والا ہے اب دوستو اس سے پہلے کہ اصلی خلاصی کی طرف بڑھیں جو بات میں نے ابھی کہی کہ یہ شخص ان سارے دباؤں کے باوجود اتنا بے فکر کیوں ہے یہ بے فکری کیوں ہے اب کارن تو بہت ہیں لیکن دو پرمکھ کارن ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا کارن ہے اور جو سب کو بتا ہے آپ کو بھی مجھے بھی ہندو مسلم سامپردائیگ درووکرن ایک انڈر کرنٹ ہے کمنل پولرائزیشن اور خاص کر ان جگہوں پر جہاں مسلم آبادی دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ سے زیادہ ہے جیسے مثال کے طور پر رکھتر پردیش ہے بہت بڑا یہ بلکہ یوں کہوں گے ایک نیا ہندو لیبریٹری ہے گجرات کی طرح راجستان ہے مہاراتسٹ ہے مدی پردیش ہے کرناٹک تک ہے جہاں جہاں پر مسلم پاپلیشن ہے وہاں پر ایک کارڈ جو ہندو مسلم کا ہے وہ موڈی جی کے لئے کہیں نہ کہیں کامیاب ہو رہا ہے اور اس پر ہم بہت زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں سکار کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ایک انڈر کرنٹ ہے اور ایک بڑی طاقت ہے اس پر پھر کبھی فیٹیو کارن نمبر تو یہ کارن بھی کم نہیں ہے اس بے فکری کا اور وہ کارن ہے کہ آخر اس پریزیڈنشل فارمیٹ میں جو یہ چناہ ہو رہے ہیں لوگ سبا کے موڈی کے مخالف کھڑا کون ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں دکویجے سنگھ جہرام اور تمام لوگ کہ صاحب رحول گانتی فر سے کھڑے ہوں گے موڈی کے مخالف کوئی کہتا ہے کہ کھڑ گے ہوں گے کوئی کہتا ہے کہ نتش کمار ہو سکتے ہیں اب ادھر ممتب انرجی بھی زور ازبائش میں ہے اور ازمائش تو صاحب تیلنگانہ کے مکہ منتری جن کے پاس بہت کم سیٹیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں KCR صاحب اور اگر لسٹ میں دکھائی رہا ہوں بتا ہی رہا ہوں تو ان صاحب کا بھی نام لے لیجیے کیجریوال تو سوال یہ ہے کہ یہ کنشیوزن ہے کہ لڑے کا کون سامنے کون ہے جنتہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ جو کنشیوزن ہے یہ جو وپکش بکھرا ہوا ہے اسی کو لے کر تمام مورچے بن رہے ہیں کوئی مورچہ کانگریس کا ہے کوئی مورچہ KCR کا ہے کوئی مورچہ نتش کمار کا ہے سماج باتیوں کا ہے اور کہیں پر دکشن بھارت میں ایک مورچہ بن رہا ہے اب دوستو یہی جو اسمنجس کی ستھی تھی یہی جو کنفیوشن ہے اسی کو دور کرنے کی کل کوشش کری نتش کمار پہلے سنتے ہیں نتش کمار کیا کہہ رہے ہیں وپکشی ایک تھا کو لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں اب نتش کمار یہ تو نہیں کہہ پائے کہ ان کو آگے کر دینا چاہیے موڈی کے مخالف لیکن وہ ایک چیز کہہ رہے ہیں اور بہت گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور نتش کمار جیسا نیتہ جس کا ایکسپیرینس جس کا تجربہ پولٹیکل ایکسپیرینس موڈی سے زیادہ ہے اور آج کی تاریخ میں اڈانی کانڈ کے بعد جس کی ست نسٹھا آج دیش میں نمبر ایک پر ہے اگر نتش کمار کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں دم ہے اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سارے وپکش ایک چھتری کے نیچے آئے آج بھی وپکش کا جو ووٹ ہے سکسٹی تری پرسنٹ ہے موڈی جی بی جے پی کا ووٹ تھرٹی سیبن پرسنٹ ہے تری سٹھ پرتیشت سے زیادہ ووٹ موڈی جی کے مخالف جاتا ہے اور نتش کہہ رہے ہیں اگر اس کو ایک چھتری کے نیچے لائے جائے تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہم سو سیٹوں میں نبتا سکتے ہیں اب سوال ہے کہ کیا نتش کی بات مانی جائے گی سوال ہے کہ کیا نتش کو آگے کیا جائے گا اور یا پھر اس دنگل میں موڈی کے مخالف کئی پہلوان اکھاڑیں موت رہیں گے دوستو نتش کمار کی بات پر آ رہا ہوں خلاصے پر آ رہا ہوں لیکن ایک بات میں رکھنا چاہوں گا آپ کے آگے میں بھی مانتا ہوں باقی راجنیتک پنڈیت بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہوں گے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد راہل گاندھی کی چھوی میں ستھا رہا ہے ستھا رہا ہے ایمیج چینج ہے وہ پوری طرح سے ری ڈیفائن ہوئے ہیں یہ ہم بات مانتے ہیں لیکن کیا یہ جو یاترہ ہے یہ کانگریس کے لیے ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ حقیقت زمینی حقیقت یہ ہے کہ چودہ کے بعد اور انیس کے بعد دوہزار چودہ کے بعد ہار دوہزار انیس کے بعد بھی بڑی زبردست ہار تو دوہزار چوبیس میں کتنا فرق آیا ہے اگر آپ آنکھلے دیکھیں تو آج بھی جو بڑے سٹیٹ ہیں جہاں کانگریس اچھا پرفارم کرتی تھی آج کانگریس ان سٹیٹس میں جو بگر سٹیٹس ہیں بڑا چنک ہیں جہاں ووٹ کا سیٹس کا کمزور استی تھی مثال کے طور پر اتر پردیش اسی سیٹ سٹرنس نہیں مہاراست ایک زمانے میں گڑھ تھا کانگریس کا اڑتالیس سیٹ ہے فورٹی ایٹ سیٹ یو پی کے بعد سب سے زیادہ سیٹ مہاراست میں فورٹی ایٹ سیٹ سٹرنس نہیں اگر مہا وکاس اگھاڑی میں شیف سینہ اور ان سی پی ساتھ نہ ہو تو کانگریس بہت کمزور استیتی میں ہے کل میں لاکر آپ دیکھیں ایک سو اڑسٹھ سیٹ میں کانگریس کا وجود بہت کم ہے نا کے برابر سیٹ ایسی ہیں جہاں کانگریس کو ایک ایک ووٹ لے آج بھی سنکر کرنا ہوگا تو دوستو یہ تو سچ ہے کہ کانگریس نے بھلے ہی بھارہ جوڑو یاترہ سے صدار کیا ہو اپنے میں اپنے سنگٹھن میں سٹرکچر میں نیتہ میں لیڈرشپ میں کچھ چینجز بھی لیے کھڑگے کو آگے کر دیا اور راہل گاندھی میں بھی نکھار آیا ہے لیکن ستیتی کمزور ہے جہاں تک ہم ووٹ کی بات کر رہے ہیں سیٹوں کی بات کر رہے ہیں اور سب سے پڑی چیز سمیں بھاگ رہا ہے روز کہیں نہ کہیں ایک ایک دن کم پڑتے جا رہے ہیں اور ہم دوہزار چوبیس کے سپر فائنل کی طرف پڑھنا ہیں اور اسی لیے یہ جو بیچینی ہے کہ کیسی آر اور کیجری وال مل کے کوئی کھچری بنا رہے ہیں ممتہ بنر جی کہیں کچھ اور کر رہی ہیں نتش کمار چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک آئیں الگ الگ دشاؤں کی طرف نہ جائیں سارے گوڑے ایک رت کے نیچے آئیں اور اس کو لے کر آگے بڑیں سارتھی تو ڈھوننا ہوگا اب کانگریس دیکھئے کانگریس مانتی ہے کہ ہاں نتش کمار کی رائے صحیح ہے اس رائے کا سواگت بھی کرتی ہے لیکن ابھی بھی اسمنجس کی استطیقی میں کہ کیا نتش کو آگے کرنا چاہیے کیا کھڑگے کو آگے کرنا چاہیے یا دوہزار چودہ یا انیس میں جس طرح سے راہل کو پروجیکٹ کیا گئے تھا ان کو پھر سے پروجیکٹ کیا جائے یہ جو دویدہ ہے اس دویدہ کو لے کر کانگریس یہ تو سکار کرتی ہے کہ نتش کمار جی بول صحیح رہے لیکن کرنا کیا ہے ابھی اس پر اسمنجسے سنیے جارام رمیش کو پر جو نتش کمار جی نے بیان دیا ہے اس کا سواگت کرتے ہیں کہ انہوں نے مانا ہے کہ بھارت جوڑو یادرہ کا اثر نہ کیول کانگریس پر ہوا ہے بلکہ بھارتی راجنیتی پر بھی ہوا ہے کانگریس کنفیوجن کے سٹیٹ میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو اگلا ادھیویشن ہوگا اس میں وہ تیہ کریں گے اور ادھر نتش گارنٹی دے رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ آ رہے ہیں وارنٹی دے رہے ہیں کہ صاحب اگر ایسا ہوا تو پھر سو سیٹوں میں سمٹ سکتی ہے موڈی جی کی بی جے پی یہ وہ کہہ رہے ہیں اب اس بات میں کتنا دم ہے کہ کیا واقعی بی جے پی کو سو کے نیچے سوا سو کے نیچے لایا جا سکتا ہے کیا کرسی سے اتارا جا سکتا ہے نریند دامو دردہ سمودی کیسا ہو سکتا ہے ابھی بہت بڑا پرشن ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم بیہار کی ستھیتی نہ سمجھیں جب تک ہم نتش کمار کے مائنسیٹ کو نہ سمجھیں جب تک نتش اور کانگریس کے بیچ میں اس وقت کیا پک رہا ہے اس کو نہ سمجھیں تو شاید میں بھی آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کیا واقعی موڈی کو کرسی سے اتارا جا سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے مجھے لگتا ہے کہ بیہار جلتے ہیں سیدھے اور اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں ڈائسیکٹ کرتے ہیں آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ موڈی دوہزار چوبیس میں برقرار رہیں گے یا کرسی سے اتریں گے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ نتیش کمار نے یہ جو سجھاؤ دیا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ سب کے ساتھ آئے یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ جو انہوں نے سجھاؤ دیا ہے اس کو تھوڑا ساب سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نتیش کمار آخر چاہتے کیا ہے ان کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے کانگریس سے ان کی کیا ایکسپیکٹیش نیپک جی سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا ہمیں کی نتیش کمار اس دیش کی راجنیتی کے وہ کھلاڑی ہیں وہ پولٹیکل پلیئر ہے جو گٹ بندھن کی راجنیتی کے سہارے اب تک چلتے رہے آپ جن نتیش کمار کو جانتے ہیں ہم جانتے ہیں دیش کے لوگ جانتے ہیں جب سے وہ کندر میں منتی رہے ہو یا راج کے مکھے منتی رہے ہو ہمیشہ انہوں نے ایک الائنس پارٹنر کو بتاؤ انہوں نے گٹ بندھن کو لیڈ کیا ہے تو گٹ بندھن کیسے چلایا جاتا ہے اس کی اس کے مہتر کو سب سے زیادہ نتیش کمار سمجھتے ہیں سمبھوتا وہ کانگریس پارٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں آپ کو کیسے کس کے ساتھ چناؤ لڑنا ہے کس طرح سے چناؤ لڑنا ہے یہ تیہ کر رہا ہوگا آپ کانگریس پارٹی کو حال کے دنوں میں دیکھیں تو وہ تیہ کر تیہ نہیں کر پا رہیے کہ اسے چناؤں کیسے لڑنا ہے آپ دیکھ لیجئے کئی سارے راجیوں کے چناؤں کو آپ دیکھیں کانگریس پارٹی ایک ایسٹریٹیجک الائنس یا ایک پرتیٹس طور پر الائنس بنا پانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں دیکھتی ہے جس طرح سے دوسرے دل دیکھتے ہیں آج بیہار اتر پردیش بھنگال ان سب جگہ آپ دیکھیں تو کانگریس پارٹی ایک مارجینل پلیئر ہے نیتیش کمار کے سویاؤں کو آپ دیکھیں تو اسپس دکھائی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تیلنگانہ میں آپ پرنسپل اپوزیسن پارٹی ہیں آپ لڑیے اپوزیسن کے ایسپیس بیجے پی کے لیے مت چھوڑیے لیکن جہاں آپ کی ایسی کوئی بھومکہ نہیں ہے وہاں آپ ٹوکن ریپریزنٹیشن لے کر دو تین چار سیٹے لے کر چناؤں لڑیے اس سے مپکش کو زیادہ مجبوتی ملے گی جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں نیتیش کمار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جیسے مد پردیش ہے وہاں پر سیدھی لڑائی بھاجپا اور کانگریس میں چھتیز گھڑ میں سیدھی لڑائی بھاجپا اور کانگریس میں راجستان میں بھی آپ دیکھیں تو سیدھی لڑائی ہے ہریانہ ہے ہیماچل ہے کرناٹک ہے یعنی نیتیش یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر سیدھی لڑائی ہے وہاں پر ہمارا سمرتھن آپ کو ہے آپ لڑیے لیکن اتر پردیش ہے بیہار ہے یہاں پر آپ سیٹے کم مانگیے کانگریس میں کیونکہ کانگریس کا یہاں پر ادھار سمٹ آئے خاص کر اتر پردیش اگر آپ دیکھیں ایون بیہار میں بھی وہ کانگریس اب وہ طاقت نہیں رہی اور جھار کھنڈ ہے تو ان سٹیٹس میں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ دو دو تین تین چاچا سیٹے مانگ لیجئے اور باقی آپ جن راجیوں میں آپ کی سیدھی بی جے پی سے لڑائی ہے وہاں آپ کھول کر لڑائی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس ابھی بھی اس میں کوئی ڈیلیبریشن نہیں کر پا رہی کانگریس یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ہم نتش کمار کو آگے کریں ہم کھڑگے کو آگے کریں یا پھر کیوں نہ راہل ناندی ہی امیدوار بن جائے پردھان منتری کانگریس کیا اوہا پو کی استیتی میں کانگریس کیا تھوڑا کنفیوز ہے یہاں تک اپوزیشن یونیٹی کے بات ہے نمبر ایک نمبر دو اگر کنفیوز نہیں ہے تو کیا بہت زیادہ اتصائت ہے بھارت جڑو یاترہ کے بھارت جڑو یاترہ کے بات کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی طاقت بی جے پی کو ہرا سکتی تو کانگریس ہرا سکتی یہ جو کنفیوزن ہے اس کو دور کرنا چاہتے نتش کمار نشتر طور پر اور آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر لوگ سوہ سیٹو والے راج جس دیش میں ایسے ہے جہاں کانگریس بنام بی جے پی کی سیدھی لڑائی ہے چاہے آپ اسم دیکھ لیں مدھ پردیش چھتیس گڑھ راجستان کرناٹک کے بڑے حصے ویدرب کا کچھ حصہ آپ ہیمانچل پردیش اتراخند حریانہ جیسے راجیوں کو دیکھ لیں گجرات کو دیکھ لیں لیکن دو سو چالیس لوگ سوہ سیٹے ایسے راجیوں میں جہاں پر گیر بھاجپا گیر کانگریس چھتری دلوں کے موجودہ دور میں ساسن کر رہے گیر ڈی گیر کانگریس اس میں آپ مہاراشت کو بھی جو لیں جہاں چھتری دل ستہ میں بھلے ہی نہیں لیکن ایک مجبوط اللائنس ہے آپ اتر پردیس کو دیکھیں تو اخیلیس یاد ہو comparatively دوسرے چھتری دلوں کے مقابلے وہ اور جین چودری زیادہ مجبوط ہے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی پارٹی اپنے راجی میں مجبوط ہے یعنی کل جمار 300 کے قریب نوک سبا سیٹے ایسی ہے جہاں کی چھتری دل اور گیر کانگریس سیٹے وہ بہت طاقتور ہے وہ اگر دھنگ سے چناؤ لڑے اور کانگریس پارٹی کاؤن کو ایک ٹھیک ٹھاک سمرتن ملے کھلے دل سے سمرتن ملے تو 180 سے 200 سیٹے وہاں سے چیت کر بھاج پا بھی سو 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 کے اس پاس سمرت دکھائی دیں اور یہ کام کانگریس کو ہی کرنا ہے لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی بات ہو رہی ہے نتش کیمپ میں بات ہو رہی ہے جھار خرد میں آپ کی بات چی چل رہی ہے اور بی جی پی میں تو آپ سمپرک میں یہ جان چاہ رہا تھا کہ کانگریس اور باقی ریجنل پارٹی سب ایک ہو جائیں سب ایک چھتری کے نیچے آ جائیں تو بی جی پی یعنی موڈی کی جو بی جی پی ہے موڈی اور امیش شاہ کی یہ سو سیٹ سو سو سیٹ پر سمٹ جائیں کیا واقعی اگر کانگریس اور ساری ریجنل پارٹی سارا بی جے پی کے مخالف ووٹ اگر میں کہوں جو ووٹ موڈی کے اگینس پڑتا ہے بی جے پی پڑتا ہے جو پچھلی بار بی جے پی کو سیٹس پرسنٹ ووٹ ملے تھے یعنی سکسٹی پرسنٹ ووٹ ابھی بی جے پی کے اگر یہ سارا ووٹ ایک چھتری کے نیچے آجائے تو کیا واقعی بی جے پی سو میں سمٹ جائے گی آپ کیا اتفاق رکھتے ہیں نیتش کین باتوں سے یہ صرف ایک سانکیت بات ہیں ہم اور آپ پترکار ہیں راج نیتہ ہمیسہ اپنے سامنے ایک بڑا رکھیں گے لیکن یدی ہم واسپکتہ کے دھراتل پر آپ دیکھیں تو نیتیش کمار جو باتیں کہ رہے ہیں یدی واقعی ایک گریٹر اپوزیسن کی یونیٹی بنتی ہے تو ایک ساٹھ ساٹھ سا نبی بیج 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 پی روک دینا بھی بہت مسکری کام نہیں یہ میرا ساٹھ ساٹھ سن بیج بیج بی به کام چن 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 جیتنے والے لوگ سوا واسپ اپ 245 لوگ سوا ایسا کہا جا رہا تھا پہلے کہ نتش جب بی جے پی کو چھوڑیں گے اور تجسوی کے ساتھ جائیں گے لالو سے ہاتھ ملائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کانگریس بھی آئے گی مہا گڑ بندن میں اور کانگریس آئی ان کے ساتھ تو اب نتش کمار جو ہیں یو پی اے کے پارٹنر ہیں یو پی اے کے وہ پارٹنر ہیں تو یہ کہا جا رہا تھا دلی دربار میں اس طرح کی چرچہ تھی دلی کے سطح کے گلیاروں میں کہ نتش کمار کو سونیا گاندھی چیئرمن بنا دیں گی یو پی ا کا یا کوڈینیٹر بنا دیں گی جیسے اٹل جی کے ٹائم پہ جورج فرنانڈز تھے اور ایک بار یہ جب کوڈینیٹر بن جائیں گے یو پی اے کے نتش کمار تو پھر ان کو آگے کیا جائے گا اور یہ میسج جائے گا دیش میں کہ اگلا جو پردھان منتری کا کینڈیڈیٹ ہے وہ نتش کمار ہے تو یہ پہل کانگریس کو لینی تھی راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو لینی تھی لیکن جب دلی میں نتش جی ملنے آئے تھے مکہ منتری بننے کے بعد تو وہ ملاقات پند بیس منٹ میں ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ شہد ملاقات ہوئی نہیں ایسا ساردینی طور پہ تو میرے پاس کچھ اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہے تو کیا اب نتش کمار کو جو آگے کرنے کی بات تھی آپ کو لگتا ہے کہ دگویجے سنگھ اور جہرام رمیش نے وہ راہل گاندھی کو آگے کر دیا ہے نتش کو بھول گئے ہیں جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آج کی تاریخ میں موڈی کی کاٹ ہے برسٹہچار کے معاملے میں پریباروات کے معاملے میں ہڈانی امبانی کے معاملے میں ایکسپیرینس کے معاملے میں ہر طرح کے تگڑم کے معاملے میں باشر دینے کے معاملے میں ہندی پٹی میں راج کرنے کے معاملے میں جتنے بھی پلس پوائنٹ ہیں موڈی کے ان سب کی کاٹ ایک ہی تلوار سے ہوتی ہے جو نتش کمار لیکن اس تلوار کو کانگریس پکڑا نہیں رہی ان کے ہاتھ میں تو کانگریس کے دویدہ میں دیپک جی ایک چیز میں پہلے اس پسٹ کر دوں آپ کو راہل گاندھی نے ایک بہت بہت چرچی تور ایک سفل یاترہ آپ کنے سکتے ہیں کہ پدیاترہ کی ہے پورے دیش کی لہذا راہل گاندھی کی سیاترہ کے لیے جتنی پسندسہ کی جائے کم ہے لیکن باوجود اس کے میں اب بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سب سے آسان پرتیدوندی کوئی ہے ہے تو راہل گاندھی ہے بی جے پی کے لوگوں کی دلی اچھا یہی ہوگی کہ چناؤں موڈی ورسیس راہل پھر ہو جائے موڈی ورسیس راہل ہونے میں انہیں فائدہ کیا ہوگا وہ اپنا منڈل کاڈ اپنا پچھڑا کاڈ اپنا تتھا کتھت جو موڈی جیسے تو پریوار واد اور نیچی جاتی صد کا جو استعمال کرتے ہیں وہ سب کھلے آپ کھیل سکتے ہیں یہ یہ ساری پریشتیتیاں ایسی ہیں جو راہل گاندھی تمام یاترہ جو کچھ بھی کر لیں اب بھی وہ نریندھ موڈی کے لیے نریندھ موڈی کے پریپیکشمیادی آپ سوچیں ان کے point of view سے دیکھیں تو سب سے بہترین چناؤی پرتیدوندی نریندھ موڈی کے لیہاج سے تو راہل گاندھی ہے لیکن ویپکس کے لیہاج سے دیکھیں تو سب سے بہترین چناؤی پرتیدوندی نتیش کمار اگر آپ نمبر ایک نمبر دو کہہ کے کہیں تو نتیش کمار نمبر ایک اور ملک آجن کھڑ کے نمبر دو ہو سکتے ہیں کیونکہ سب کی اپنی USP ہے نتیش کمار لگتا ہے کہ نتیش کمار اگر آتے ہیں کیونکہ نتیش کمار پر آج تک بھرسٹا چار کا ایک ماملہ نہیں آج بھی ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کی حیثیت نہیں ہے کہ نتیش کمار کا دروازہ جا کے کھٹ کھٹا دے اور جہاں تک اڈانی پرکران کے بعد کہ اگر ہم راجنیتک آکلن کریں دیس کا تو پھر موڈی کو کا جو نمبر ہے انٹیگریٹی میں وہ اب کم ہے نتیش کمار ان سے زیادہ کہیں اوپر ہے تو نتیش کمار کو نہ پریوارواد میں گھر سکتے ایسا تو ہے نہیں کہ نتیش کمار نے شادی نہیں کریے ان کا بچہ نہیں بچہ بھی ہے لڑکا بھی ہے شادی بھی کریے لڑکا ہوتے ہوئے بھی مطلب نتیش کمار اس کو راجنیت میں نہیں لائے تو یہاں پر بھی وہ موڈی سے پوائنٹ لے گئے ہیں جہاں تک اڈانی کو پالنے کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیہار میں تمام ایسے بیجنسمن ہیں ویدانتہ کے انیل اگر والی انہی کو آگے بڑھا سکتے تھے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جس کو ہے تو نتیش کمار بڑھا سکتے تو نتیش کمار پر کرونی کیپٹیلزم کبھی آروک نہیں ہے اور بھاشن دینے کی بات ہے تو جب نتیش کمار بھاشن پر اتر آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر موڈی سے کہیں کم تر پڑھیں گے بھاشا میں بھی ان کے پاس چمتکار ہے سب کچھ ہے خانٹی جے پی کے چیلے ہیں کل ملا کر نتیش کو پھر آگے کرنے جب آپ کے پاس ایک پہلوان ہے تو اکھالے موتار کیوں نہیں رہے یہ دویدھا کانگریس کی ہمیشہ سے رہی ہے کانگریس پارٹی کوئی ایکسن لینے میں ہمیشہ سے لنج بنج رہی ہے یہ کانگریسی پردان منتری کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ نرنہ نہ لینا ہی ان کا سب سے بڑا نرنہ ہے ہم آپ سب نے دیکھا ہے تو آج کے دور میں بھی کانگریس پارٹی اسی طرح سے دکھائی دیتی ہے اب وہ جمانہ چلا گیا کی چناؤں ہونے کے بعد آپ ڈرکٹر من مہن سنگھ کا نام سامنے لائے اور جنتہ اسے سویکار کر لیں اب چکی نریندر موڈی ہے ان کا پرچار تنتر بھارتی جنتہ پارٹی ہے ان کی رنڈی تھی اس چناؤں کو پریسی ڈینسیل فارم میں لگ بھگ ڈھال چکی ہے جنتہ آج اپنے مددے پر چاہے جو بھی لڑتے بھی نظر آئے کوئی پینسن کا مددہ اٹھا ہے کوئی کسان کا اٹھا ہے کوئی بیروزگیاری کا اٹھا ہے کوئی اگنی ویر کا اٹھا ہے کوئی آدیواسی بنواسی کا مددہ اٹھا ہے یہ سب مددے ایک طرح سے پینٹ کا کام کرتے ہیں پینٹ دیوار کے اوپر چڑھتا ہے پینٹ ہوا میں نہیں چڑھتا اور وہ دیوار کا مطلب ہوتا ہے راجنیتی میں کوٹ بینک جب وہ دیوار نہیں ہے پھر اس کے اوپر یہ سارے پینٹ کام نہیں آئے گے یہ بھوم پھر کے بازپا کے پاس چلے جائیں گے کانگریس پارٹی ابھی بھی وہ دیوار بنانے سے ہچک رہی ہے اسے لگتا ہے پینٹ سے ہی کام چل جائے گا اور کئی نہ کہیں یہ کانگریس پارٹی کی بھول ہے حالانکہ کل سلمان کورسید نے پٹہ میں بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ گجرات موڈل کے برق ساب بیہار موڈل کو لے کر دیش میں نکلی ہے لیکن سوال پھر گھوم پھر کر وہی آتا ہے کہ دیش میں نتیس کمار کہاں نکلی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر راحل گاندھی کے پاس تو ابھی بہت سمیں ہے ابھی تو انہوں نے مطلب ایک دھماکے دار اپنے کیریئر کو دوبارہ ری ڈیفائن کیا ہے پھر سے پریبھاشت کیا ہے بھارت جوڑو یاترہ میں اور اس میں کوئی سندے نہیں کہ راحل گاندھی کا جو بھاشن دینے کا سٹائل ہے ان کے جو آروپوں کی بہوچھار ہے ان کا جو ایک پبلک سٹینس ہے وہ ساری چھوی انہوں نے بدلی ہے اور آج کی تاریخ میں اگر کوئی بھی نیتا ہندوستان کو لے کر سب سے زیادہ اپ ڈیٹڈ ہے تنیا کماری سے کشمیر تک وہ تو راحل گاندھی ہیں پانچ مہینے سڑک پر چلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو وہ اپ ڈیٹڈ بھی ہیں جو بھی مدے انہوں نے راحل گاندھی نے اٹھائے چاہے کووڈ کے دوران اٹھائے ہو ڈیمونٹائزائشن نوٹ بندی کے دوران اٹھائے ہو جی ایس ٹی کے نیٹورک کے ایمپلیمنٹیشن کی بات کری ہو ارتھ پہ بات کری ہو چین پہ بات کری ہو ساری چیزیں ان کی صحیح نے کی جیسے ایک جوتش کی طرح وہ بول رہے تھے لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ ان پر جو بیگیج ہے پریوارباد کا بیگیج اور ان پر پھر بھرسٹا چاہ رابرٹ وادرا کو کہیں سے بیچ میں لیائیں گے یا امبانی کو لیائیں گے پھر وہ او بی سی نہیں ہے تو او بی سی کا کاٹ اس طرح کی بہت سے چیزیں ہیں جو مطلب بی جے پی کرتی ہے ان کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے کیا راحل گاندھی جن کا بھی سفر شروع ہو رہا ہے دوبارہ ابھی ان کی کوئی عمری نہیں ہے وہ دو سو انتیس دو ہزار انتیس پر فوکس کریں چوبیس کا موقع اگر وہ قربان کر دیتے ہیں نتش کے لیے تو آپ کو لگتا نہیں ہے it will be a wise step یہ ایک سمجھداری بھرا فیصلہ ہوگا یہ وہی فیصلہ ہوگا جو آج سے صدیوں پہلے کبھی جو ہے وہ چانک کے نہیں کیا تھا کیا چانک کے نیتی پر چلنا چاہیے یا پھر دگویجے اور جہرام کی نیتی جو ہے وہ کانگریس کو آگے بڑھائی کانگریس پارٹی کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی اپینین آج کی تاریخ میں اگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سا کلک کر جائے گا کون سا فیل ہو جائے گا کہ کہنا مسکل ہے کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ کانگریس ہی خود ہی کنفیوج لگتے ہیں کیونکہ کل کیا ایکسن لیں گے آج آپ دیکھ لیجے میں آپ کو یہ چی دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کرناٹک کا چناہ کانگریس پارٹی جیسا جیسا بتایا جا رہا ہے کہ جیتنے جا رہی ہے وہ بہومت کے ساتھ سرکار بنا سکتی ہے اور کرناٹک میں بہومت کانگریس پارٹی کو مل جاتا ہے تو آج جو کانگریس پارٹی کو نتیز کمار پٹنا سے کہہ رہا ہے کہ میرا سجاو مال لیتے ہیں اور مال لیتے ہیں آپ تو سو کے نیچے سی مٹ جائے گی پھر یہ سجاو ماننے والی بات آپ بھول جائے یہ کرناٹک کی جیتنے جیت مال لیں گے کہ کرناٹک میں ٹھیک یہ دیکھتے ہیں اب رائپور کے ادھیویشن میں ابھیشے کیا لگتا بھی ہو سکتا جائرام رمیش نے کہا ہے کہ وہ رائپور میں تیہ کریں گے کہ ہمیں کیا ہے جو نتیش کمار نے جو راہ دکھائی ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ اس رہا پہ چلتے ہیں چلتے ہیں دیکھتا ہے رح کارٹ راییییییییییییییف رایییییییییییی mos物